ڈیرس ملخان میں تھانے پر دہشت دردوں کا حملہ دس پولیس الکار شہید چھے زخمی رات گئے دہشت دردوں نے تحصیل دازن کے تھانہ چوتبان کو نشانہ بنایا فارنگ خطبادلہ دھائی گھنٹے جاری رہا شہید الکاروں کے جس سے خاتیوں زخمیوں کو اسپتان منتقل کر دیا گیا علاقے میں سرچ آپریشن جاری بارتی ریاستی درشت دردی کا شکار کشمیریوں سے اظہار ہے یک جہتی کا دن پاکستان سمیت دنیا بھر میں یومیر جہتی کشمیر فرس ایمینار اور ریلیاں اسلام آباد میں دفعہ خرجہ سے ڈی چوک تک یک جہتی ریلی عبام کی بڑی تعداد شریف وزیر تلات مرتزہ سولنگی بولے کشمیری عبام حق کے خودرادیت پر سمجھوتا نہیں کریں گے پاکستانی عبام کل بھی ساتھ کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں سادر مملکات اور وزیر آسم کا یوم کشمیر پر پیغام ڈاکٹر آدھر فلوی انبار الحقاقر کہتے ہیں کہ کشمیریوں کے حق کے خودرادیت کے لیے جد جہت کیا غیر متزلزل حمایت کرتے ہیں بھارت کی زیادتی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کسی سے ڈھاگی چھپی نہیں وہ صلی اللہ فاج اور عسکری کے عادت کا بھی کشمیریوں سے ذہا ریک جہتی آئی اس ویار کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کے عظم اور جد و جہت کو سلام پیش کرتے ہیں کشمیری عبام بھارتی افواج کی انسانی حقوق یہ خلاف ورزیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں کشمیری عبام کو حق کے خودرادیت کا حق ملنا چاہیے گاورنسن اور شعباز شریف کا بھی کشمیریوں سے ذہا ریک جہتی پاچھ فروری پاکستان اور اہل کشمیر کے لازوان لشتے کی پہجان وزیراعظم آزاز جمہو کشمیر چوزی انبارالحق کہتے ہیں پاکستانیوں نے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ دیا ہے بھارت دہشت گردوں کا ماسٹرن مائن ہے اپ بامیاب الامت بوزہ کشمیر میں مظالم بن کر آئے مابنہ خصوصی نگران سے رازم مشال ملک کہتی ہیں پاکستانی قوم بھارتی مظالم کو بے نکاب کرنے کیلئے نکل رہی ہے بھارت پچاس لاکھ بھارتیوں کو کشمیر کا دو مثال دے چکا دنیا بھارت پوابادی کا تناسب تبدیل کرنے سے روکے حوریت رحمہ عبدالحمید لون نے کہا پاکستان نے ثابت کر دیا کشمیر پاکستان کی شہرک ہے یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی نقمہ جاری نقمے میں کشمیری بھائیوں سے ظہار ایک جہتی بھارتی مظالم کو بے نکاب کیا گیا بے مثال جد جہت پر کشمیریوں کو خراج تحسین بہت کم مقابلہ ساتھ سیاسی موہم کے آخری دو رو سیاسی جماعتوں کی موہم فانل راؤنڈ میں داخل نواز شریف اور مریم نواز مری پہنچ گئے آج جی پیوز چوک پر جلسی سے خطاب کریں گے پیپلز پارٹی آج کراشی میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کرے گی بلاول ہاؤس سے داؤ چورنگی تک ریلی نکالی جائے گی قیادت بلاول ہٹو اور آسفہ ہٹو کریں گے الیکشن دوہزار چوبیس کے لیے بیلٹ پیپر کی چھپائی کا کام مکمل آٹھ سو انسٹھ ہلکوں کے لیے چھبیس کروڑ بیلٹ پیپر چھاپے گئے الیکشن کمیشن کے مطابق مل بھر میں بیلٹ پیپر کی تحصیل آج مکمل ہو جائے گی لاہر میں الیکشن دابطہ اخلاق یا خلاف ورزی پاری سی پی کا نوٹس این ایک سو ستہ اسے لیگی امید بارہ تاتارر اور میز بول رحمان کو نوٹس دستا ویزی ثبوت طلب کر لیے گئے الیکشن کمیشن نے نگرا حکومت کو پی آگے کی نشگاری سے رک دیا اف بی آر میں بھی صلاحات نہ کرنے کی ہدایتائی میں نگرا حکومت یہ کام آنے والی حکومت پر چھوڑ دے الیکشن کمیشن کا خط قومی اعلان کی نشگاری کا ریکارڈ طلب سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے